بائیڈن سے پچیس مارچ کو نو سال کا بچہ حاشر جو ہے وہ کیڈنیپ ہوا جو کہ ہمارے لیے بڑا ایک چیلنجنگ کیس تھا اور جو سچی بات ہے اس میں ہم نے اس کو ہر اینگل سے دیکھ رہے تھے کہ اس میں کوئی ذاتی کسی کی رنجیشن والو ہے یا یہ کوئی رنسم کے لیے کال ہے یا کوئی بچوں کی آج کا لاپس میں لڑائی چگڑے ہوتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں چونکہ یہ ایک ایسا انسیڈنٹ تھا جس نے ہم سب لوگ کے لیے بڑے تکلیف دے تھا ہم سارے اپنی اولادوں والے ہیں بچوں والے ہیں اور بینگ ایز ای پولیس آفسر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری بھی تھی تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے بڑا کرم کیا جتنی بھی ہماری آنٹی میں ان سب لوگوں نے کانسٹیبل سے لے کر اسپی صاحب تک ہر بندے نے برپور اپنا کردار ادا کیا جو کہ پوسیبل انویسٹیگیشن کے طریقہ کار تھے ان سب لوگ ان سب کو انہوں نے یوز کیا پھر رات کو ہمیں اس کی بچے کے لیے رینسم کیے ایک روڑ روپے کی کال آئی اس کو ہم نے ٹریس کر لیا اس کو ٹریس کرنے کے نتیجے میں ہم نے وہ بچاوی برامت کر لی ہے تین ملزمان جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں جو انہوں نے گاڑی یوز کی تھی جو اس کے اندر انہیں نے فیک نمبر پلیٹس لگائی تھی اور جو موبائل فون تھا جسے کال کی ہے وہ ساری اس میں برامت ہو گئی ہیں اور الحمدللہ بچہ سیف ہے تین ملزمان ہم نے ابھی تک اس میں ارسٹ کر لی ہیں ٹوٹل یہ چار لوگ تھے جنہوں نے دو تین چھوٹے بچوں کو پک کرنے کے لیے ایک ریکی پہلے کی ہوئی تھی لیکن وہ دو بچوں کو نہیں اٹھا سکے تو اس کو انہوں نے اٹھانے میں وہ کامیاب ہو گئے اور اس کو وہ اٹھا کر ملتان لے گئے تھے ملتان انہوں نے دو گھر کرائے پہ رکھے ہوئے تھے مختلف جگہ میں شہر کی مختلف عیریاز میں تو پانچ چھے دن انہوں نے بچے کو ایک جگہ پہ رکھا پھر اس کو دوسری جگہ شفٹ کر دیا اور رات کو انہوں نے ایک تیسری جگہ جہاں شفٹ کیا ہے وہاں پولیس نے ریڈ کر کے بچہ جو ہے وہ برامت کر لی ہے الحمدللہ بچہ سیف ہے محفوظ ہے اور میں اللہ پاک کا بڑا شکر گزار ہوں اور جتنی ہماری یہ ٹیم ہیں ان سب لوگوں نے بہت ہی محنت کی ہے میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں جس کی محنت کے نتیجے کے اندر ہم ایک لخت جگر کو جو ہے وہ اس کے والدین تک لے کر آسکیں اور میں یہ کہوں گا کہ ان کا صبر جو ہے وہ مسالی ہے کسی کا بچہ اس طرح اغواہ ہو تو وہ والدین ہے ہم سارے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ والدین کی دل پر کیا بیٹی ہے لیکن میں جب بھی ان کے لواحقین سے ملا ہوں تو میں نے ان کا بڑا حسلہ مند پایا ہے بڑا صابر پایا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے جو پوسیبل کوپریشن وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیے اور اسی کی شاید انہی کی دعاوں کے نتیجے میں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اس میں محنت ہے وہ شاید بہت تھوڑی ہے جو والدین ہیں ان کی دعائیں جو ہیں وہ بڑی کام آئی ہیں جس جس بندے کو پتا چلا ہے وہ ہر بندہ ان کے لئے دعا گو تھا ابھی تک اس کے چونکہ یہ ابھی بالکل انیشل سٹیج ہے ابھی سمجھ لیں کہ ارلی مارننگ یہ ریکاوری ہوئی ہے ابھی انویسٹیگیشن اس میں فردر کریں گے ابھی تک کوئی ایویڈینس نہیں ہے اس کے اندر وہ چونکہ جن کا بچہ اغواہ ہوئا تھا وہ انہیں شک تھا کچھ لوگوں کے اوپر تو وہ اس کے ادر وائز انویسٹیگیشن میں ابھی تک چیز سامنے آئی ہے تو یہ ان ملزمان کا ایسا جو ایف ای آر میں نامزاد لوگ ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں انہوں نے پلاننگ کی بڑی میٹیکولیس قسم کی پلاننگ کی دو تین گاڑیاں انہوں نے یوز کی پھر دو تین گھر قرائے پر لے کر رکھے تو انہیں ہمیں پروپر اس میں تفتیش کرنی پڑے گی ابھی تک ان کا کوئی فل آل کرمینگل ریکرڈ سامنے نہیں آیا لیکن جس طرح انہوں نے پلاننگ کی ہے ویپنز ارینج کی ہیں چیزیں کی ہیں تو دیفنیٹلی ان کی انویسٹیگیشن سے مزید انکشافات ہوئی ہے یہ بیس باول پوری یہ حمزہ صاحب اس میں مفرور ہے چوتہ نامزاد لوگ پڑے گی جی ایک ملزم اس میں ابھی مفرور ہے ہم اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں کوئی کلو نہیں تھا ہمارے پاس جس بندے کو ایف ای آر میں نامزاد کیا گیا اس کی ہم نے انویسٹیگیشن کی اس سے کوئی ہمیں ایسی مفید چیز سامنے نہیں آئی کہ جو بچے کی ریکوبری کی طرف جا سکے ہم اس میں تمام انگل جیسے میں نے پہلے کہا کہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی کسی کی خاندانی رنجش نہ ہو رینسم کے لیے چونکہ اس سے پہلے کوئی کال نہیں آئی تھی تو ہم اس کا ویٹ کر رہے تھے کہ شاید اس طرف سے کوئی ہمیں اپینین ملے پھر چونکہ بچہ سکول میں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی تھا کہ یہ نہ ہو کہ کوئی سٹوڈنٹس کا آج کا لاپس میں کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو جس کے نتیجے میں اس طرح کے انسیڈنٹ ہونا چونکہ الحمدللہ باولپور ایک پیسفل شہر ہے یہاں کے لوگ بڑے ہی اچھے پڑے لکھے اور امن پسند لوگ ہیں اور اس طرح کا واقعہ ہونا یہ ہم سب لوگوں کے لیے سمجھ لے کہ ایک نئی چیز تھی ہمارا لمحہ و لمحہ رابطہ تھا ہماری جو ٹیم کے لوگ ہیں ہمارے دو تین ایسے چو سائبان ایسے چو صدر ایسے چو کینٹ ایسے چو بغداد ایسے چو سیول لائنز یہ ملٹیپل طریقے سے ہم سارے ان کے ساتھ رابطے میں تھے تو جیسے ہی انہیں کال ریسیو ہوئی انہوں نے فوراں ہمیں بتایا تو پھر ہمیں ایک اچھا مفید کلو مل گیا ان کو اریسٹ کرنے کے لیے نہیں ہے کسی کا نام لینا ہر ایک کے لیے وہ یہ انویسٹیگیشن کے مراحل ہے صرف آپ لوگوں کو اس لیے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو ایک پوری پکچر کلیر ہو کہ یہ کتنے ڈیسپریٹ تھے یہ کام کرنے کے لیے ان فیملیز کا ان بچوں کا ہمیں علم ہیں ہم ضرور ان کے والدین کو اور ان کو جو ہے وہ آف دی ریکرڈ ضرور انہیں انفارم کریں سرحیہ آپ نے بات کی کہ اس میں مختلف گاڑییں استعمال کی گئی ہیں سب سے پہلے اس میں تو ہمیں جو کام کرنے کی ضرورت ہے اور جو جس پہ ہم نے پنجاب پولیس نے کام کرنا شروع کر دی ہے وہ ہے رینٹ ایکار والے یہ کار جو ہے وہ رینٹ پہ لے گی ملتان کے ان سے اور پھر اس کو فیک نمبر پلیٹ لگا کر یوز کیا گیا تو پنجاب پولیس ایک سسٹم ڈیولپ کر رہی ہے جس طرح ہم نے یہ ٹینٹ کو ریجسٹر کرنے کا کام کیا جس طرح موبائل جو شاپس ہیں ان کے اوپر موبائل سیل ہونے والے جو ہیں ان کو ریجسٹر کرنا شروع کیا ابھی ہم اس پروسس میں ہیں کہ جتنے رینٹ ایکار کا بزنس کر رہے ہیں ان کو بھی ریجسٹر کیا جائے تو ہمارا جو سی آر او کے ڈیٹا ہے اسے وہ ڈیریکٹلی ہیٹ ٹو کہ اگر کوئی بندہ جس پر پہلے کوئی کرمینل اوفینس کیا ہوا ہے یا کسی چیز میں چلان ہوئے تو وہ کہیں سے گاڑی رینٹ پہ لے گا تو آرٹومیٹیکلی آمین اس کا نوٹفکیشن آ جائے گا ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی اگر آئی تو ہمارے بات اسی حوالے سے جو آبن فر کے لیے بہت اہم جو ہے وہ آبن فر کے پائیڈا ناندر سیف سٹی پراجیکٹ اس سے بہت سا لیٹکوں کے ادھر ہے آپ کے لیٹکنگ اور کسی باتات پہ سمیل جو ہوئی ہے اس کے اوپر ابھی پولیس نے کوئی چھیکی دیا کام چکی ہو اور دوبارہ اس کا دیا جی بہت شکریہ آپ نے میرے دل کی بات کی ابھی سیف سٹیز اور یہ جو پراجیکٹ ہیں یہ فیوچر آف پولیسنگ ہے ابھی جو مستقبل میں پولیسنگ جو ہے وہ روایتی طریقے سے نہیں ہونے وہ ڈیجیٹل پولیسنگ ہونے ہیں جس کے لیے سیف سٹی جو ہے وہ ایک بنیادی جزو ہے تو ابھی ہم نے اس سکیم کو چونکہ وہ کافی عرصے سے انفنڈڈ جا رہی تھی اس میں فنڈز نہیں آئے تھے تو ہم نے اس کو دوبارہ پرارٹائز کر کے دوبارہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے گورنمنٹ پنجاب سے کہ یہ ایک بڑا پراجیکٹ ہے جس کے اوپر بڑی ایک اماؤنٹ شاہی ہے انویسٹمنٹ کے لیے تو ہم نے اس پراجیکٹ کو پچھلے مینے ہی دوبارہ ٹک اپ کی ہے گورنمنٹ سے کہ ہمیں اس پر فنڈز دے اور باولپور چونکہ ایک ڈیویجنل ایڈ کورٹر ہے اس کے اندر ہائی کوٹ ہمارے اوپر یہاں چونکہ بہت زیادہ فورنرز آ رہے ہیں زلے کے اندر ہمارے جو یہاں پہ ہسٹوریکل مقامات ہیں یہاں پر پیلیسز یہ وہ تو اس کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہماری صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ کسی کو گھر کرائے پہ دیں تو تھانے ریجسٹر کروائیں دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ جہاں آپ کا گھر ہے جہاں آپ کی شاپ ہے وہاں پہ بیس لاکھ کا کروبار کر رہے ہیں وہاں پہ پچیس تیس ہزار کے کیمراز ضرور لگوا دیں تیسری ریکویسٹ یہ ہے کہ جہاں پورے بازار ہیں جہاں کروڑوں عربوں کا پروگرام کاروبار ہو رہے ہیں وہاں پر مل کر ایک یا دو یا تین سیکیورٹی گارڈ ضرور رکھ لیں ان سیکیورٹی گارڈ کو آپ تھانے سے ویٹ کروائیں تھانے کے ساتھ ریجسٹر کروائیں اور ہمیں پتا ہو کہ ہماری آئی ڈیوٹی کہاں پر سیکیورٹی گارڈ بیٹھا ہو گئے تاکہ اگر ہماری کوئی پیٹرولنگ ایک دفعہ ان کو چیک کر لے تو وہ کام کر سکتا ہے میری تو یہ بس دو ریکویسٹیں ہیں اگر یہ ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ شہر بھی محفوظ ہوگا یہ ملک بھی محفوظ ہوگا چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی تفتیشی کے خلاف درخواست دی ہو تو واپس اس تفتیشی کے پاس نہیں جائے گی اگر آپ کوئی ایسا انسٹینس کسی جگہ سے لے آئیں تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے مطلقہ افسر کے خلاف بھی کاروائی کریں گے جو اس کے لیے ذمہ دار ہے جو پرچہ نہیں دے رہا اور جو پرچہ نہیں ہو رہا وہ فیل فورے فیار ہوگی لوگ اپنی کیا سرائیاں یا کسی اور چیز میں نہ پڑے ہیں اور آپ کو اگزیکٹ خبر جو ہے فرام ہارسز مہت آپ کو پتاؤ لیکن جو کہ تفتیش آگے چلنی ہے یہ تفتیش آگے چلے گی تو فائنل ہوگی